ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم لٹریری کرٹیسیزم میں پڑھیں گے آئی اے ریچرڈز کو اور ان کے بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ کو سمجھیں گے the two uses of language لٹریری کرٹیسیزم میں آئی اے ریچرڈز کا بہت بڑا نام ہے آئی اے ریچرڈز کے ورکس نے نیو کرٹیسیزم کی فاؤنڈیشن کو رکھا تھا اب یہ نیو کرٹیسیزم کیا تھا دیکھئے نیو کرٹیسیزم میں کیا کہا گیا تھا کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے رائٹر سے اس کے بیک گراؤنڈ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں ریڈر سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف مطلب ہے ٹیکس سے فور ایگزیمپل مان لیجئے آپ کے سامنے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتاب کیسی ہے آپ نے اس کتاب کو کھول کر بھی نہیں دیکھا لیکن اس کتاب پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب شیخ سپیر نے لکھی ہے تو آپ ایک پرسیپشن پہلے سے ہی بنا لوگے کہ یہ کتاب بہت بڑیا ہوگی اور ہو سکتا ہے ٹریجیڈی ہو ایلیزابیتھن ایج میں لکھی گئی ہے تو جیسے ایلیزابیتھن ایج میں ڈراما لکھے جاتے تھے ویسی لکھی گئی ہو یہ بھی اور اس میں بہت سارے کریکٹرز بھی ہوں گے تو آپ نے پہلے سے ہی پرسیپشن بنا لیا ابھی آپ نے اس کتاب کو کھول کر بھی نہیں دیکھا آپ کو پتہ بھی نہیں ایک لائن بھی نہیں پڑی آپ نے لیکن آپ نے ایک آئیڈیا لگا لیا کہ یہ کتاب ایسے ایسے ہوگی صرف ایک رائٹر کا نام پڑھ کر بات آرہیے سمجھ میں پھر آپ سوچو گے کہ ریڈرز تو بہت اچھا بول رہا ہے اس کتاب کے بارے میں سب کو پسند آرہی ہے تو بڑیا ہوگی لیکن نیو کریٹیسیزم یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہ تو ریڈرز کو دیکھنا ہے نہ رائٹر کو دیکھنا ہے ہمیں صرف اور صرف ٹیکس کو دیکھنا ہے ٹیکس کے اوپر فوکس کرنا ہے اب دیکھئے کئی بار ریڈرز کو کچھ چیزیں پسند نہیں آتی اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریڈرز کے سمجھ میں نہیں آتا جیسے فر ایگزیمپل ٹی ایس ایلیٹ نے جب اپنی پویم کو پبلش کیا تھا دا ویس لینڈ تو بہت سارے لوگوں نے انہیں کریٹیسائز کیا زبردست کریٹیسیزم ہوا تھا ان کا سب نے یہ کہا کہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ادھر ادھر سے ملا کر ایک پویم بنا دی ایسے تھوڑی ہوتا ہے یہ کیا لکھا ہے لیکن پھر بعد میں ہی وہ جو ان کا ورگ تھا وہ ماسٹر بیس بنا تو ریڈرز کے رییکشن کے اوپر کسی بھی ورگ کو جج کرنا صحیح نہیں ہے یہ بتاتا ہے ہمیں نیو کریٹیسیزم آئی اے ریچرڈز نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کرے تھے اور یہ پہلے کریٹک تھے جو سائیکولوجی کو کریٹیسیزم میں لے کر آئے تھے انہوں نے کیا کرا اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ میں ایک ایکسپیریمنٹ کرا ایک پویٹ تھے ہینڈری وارڈسورٹ لانگ فیلو تو آئی اے ریچرڈز نے کیا کرا ان کی پویم میں سے ان کا نام مٹا دیا اور پھر اپنے سٹوڈنٹس کو کہا یہ لو اس پویم کو انیلائز کرو کیونکہ نیو کریٹیسیزم کے لئے رائٹر نہیں بلکہ ٹیکسٹ ایمپورٹنٹ تھا اگر وہ رائٹر کا نام نہیں مٹاتے تو پھر سٹوڈنٹس بھی بہت سارے پرسیپشنز بنا لیتے نیو کریٹیسیزم کے اوپر میں بہت جل ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو لے کر آؤں گا جس میں ہم بات کریں گے اور ایمپورٹنٹ رائٹرز کو ڈسکس کریں گے فیلحال ہم لوگ دیکھتے ہیں دے ٹو یوزز آف لینگویج کو دیکھئے آئی اے ریچرڈز کا یہ ماننا تھا کہ لینگویج دو طرح سے یوز کی جاتی ہے ایک یوزز جوتا ہے سینٹیفک اور دوسرا یوزز جوتا ہے ایموٹیو میں آپ کو ایک اگزیمپل سے بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہوں جیسے فور اگزیمپل ایک سینٹینس ہے یہ کرسی بہت بڑی ہے اور دوسرا سینٹینس ہے دلی کی کرسی پر کون بیٹھے گا دونوں سینٹینس میں سیم ورڈ کرسی لکھا ہوا ہے لیکن مطلب دیکھو کتنا زیادہ بدل گیا پہلے والے سینٹینس اگر آپ پڑھو گے تو آپ کے مائنڈ میں ایک لکڑی کی کرسی کریٹ ہوگی ایک اوبجیکٹ کریٹ ہوگا جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن دوسرے سینٹینس کو جب آپ پڑھو گے تو پھر آپ چیف منسٹر کی پوسٹ کے بارے میں سوچو گے آپ کے مائنڈ میں الیکشن آئے گا کہ الیکشن میں کون جیتے گا چیف منسٹر کون بنے گا تو بات آرہی ہے سمجھ میں ورڈ تو ایک ہے کرسی لیکن اس کا یوسیج دیکھو کتنا الگ ہے میننگ دیکھو کتنا الگ ہو گیا دیکھئے جب بھی ہم کوئی سینٹیفک لینگویج لکھتے ہیں نا تو اس میں کوئی بھی ایموشن نہیں ہوتا کوئی بھی فیلنگز نہیں ہوتی اور جہاں پر ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں فیلنگز ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہے ایموٹیو لینگویج جیسے فر ایگزیمپل اگر آپ کونسٹیٹیوشن پڑھو گے انڈیا کا تو اس میں سینٹیفک لینگویج یوس کی گئی ہے آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں کوئی بھی ایموشن نہیں ہے کوئی ایموشن نہیں ہے لیکن اگر آپ پویٹری پڑھو گے تو پھر اس میں بہت سارے ایموشنز ہیں فیلنگز ہوتی ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ میں تمہارے لئے چاند تارے توڑ کر لیا ہوں گا اب اس سینٹینس کے پیچھے کوئی لوجک تو ہے نہیں بے تو کی بات ہے لیکن فیلنگ ہے یہاں پر ٹھیک ہے سینٹیفک لینگویج میں ہم لوگ سیدھے سیدھے اوبجیٹ کو منشن کرتے ہیں اور سیدھے سیدھے بات ہوتی ہے لیکن ایموٹیو لینگویج میں فیلنگز انوالڈ ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے لٹریچر میں جب پویٹری لکھی جاتی ہے تو ہمیشہ ایموٹیو لینگویج کا یوز کیا جاتا ہے پویٹری کبھی بھی آپ کو سینٹیفک لینگویج میں نہیں ملے گی لکھی نہیں جا سکتی سینٹیفک لینگویج میں پویٹری پویٹ جب لفظوں کے ساتھ میں کھیلتا ہے تھوڑا توڑ مڑوڑتا ہے لفظوں کو اس میں فیلنگز ڈالتا ہے تب ہی آپ کو مزا آتا ہے پویٹری کو پڑھنے میں سینٹیفک لینگویج میں سیدھی سیدھی بات میں پویٹری لکھی ہی نہیں جا سکتی لیکن دوسری طرف جب بات آئے گی کرٹیسیزم کی کسی ورک کو انیلائز کرنے کی کسی ورک کو سٹیڈی کرنے کی تو پھر ہمیشہ سائنٹیفک لینگویج کا یوز ہوگا کیونکہ وہاں پر آپ انیلائز کر رہے ہو آپ کو سمجھنا ہے چیزوں کو آپ کو نالج گین کرنی ہے اگر آپ یہی کانسیپٹ کتابوں میں پڑھو گے تو بہت زیادہ ہارٹ لینگویج میں لکھا گیا ہے لیکن دو چار ایکزیمپل سے میں نے بہت آسانی سے آپ کو سمجھا دیا ہے امیدہ سمجھ میں آگیا ہوگا اور اسی طرح سے ہمارے چینل انگلیش فور آل پر آپ کو پوری دنیا کا لٹریچر مل جائے گا آپ کو جو بھی ورک دیکھنا ہے اس کا نام لکھو پھر بائے لکھو اور پھر لکھو انگلیش فور آل پوری دنیا کا لٹریچر اپلوڈیڈ ہے ہمارے چینل کے اوپر تو فائدہ اٹھائیے اور اگر آپ کو ہمارے چینل کی پریمیم ویڈیوز کو ان لکھ کرنا ہے تو آپ ہمارے چینل کو جوائن بھی کر سکتے ہو آج کے لئے بس اتنے ہی جائے ہند